مہت دیر کی مہرمان آتے آتے حسن نواز اور حسین نواز نے بلاخر ایف بی آر میں جواب جمع کرا دیا ہم پاکستان میں رہائش پسید نہیں ٹیکس ریٹرنز اور ویل سٹیٹمنٹ جمع کرائیں گے جواب کا مطلب متعدد نوٹسز کا جواب نہ ملنے پر ایف بی آر نے ان کی رہائش کا پر نوٹس چسپا کیے تھے دونوں سے گزشتہ دس برس کی ٹیکس ریٹرن اور ویل سٹیٹمنٹ طلب کی گئی حسن اور حسین نے ایک ماہ کی محلت کے اندر جواب جمع کرا دیا آمدن سے زائد اساسا جات اور پیراغون ہاؤزنگ سٹی سکینڈل بڑے بھائی کے بعد چھوٹے بھائی کی بھی پیشی خواجہ سلمان رفیق ناکھ میں پیش سابق صوبائی وزیر سے تحقیقاتی ٹیم کی پوچھ کر اختیارات کا ناجائز استعمال اور موبینہ کرپچن کا الزام ڈی جی وال سٹی سمیت دیگر افسران کے گرد بھی نیب کا شکن جاتا یار کامران لاشاری کے خلاف تحقیقات شروع نیب کا چیف سیکریٹری پنجاب کو خط ریکارڈ مانگ دیا کامران لاشاری کہتے ہیں تحقیقات کا پتہ نہیں اچھے کام بھی بعض اوقات مصیبت بن جاتے ہیں حلقہ ایک امید باغ تین این اے ایک سو اکتیس میں کپتان کے لیے نا انتخان زمنی الیکشن کے لیے ہمائیوں اختر ولید اکپال کے بعد عبرار الحق بھی میدان میں آکا ہے کاغذہ نامزد کی جمع کروا دیئے عبرار الحق کہتے ہیں فائنل کھراری کون ہوگا فیصلہ کپتان کریں گے عام انتخابات میں اپنے شہروں کے حلقوں سے ناکام نکل پڑے ہیں لاہور کے سیاسی میدان میں سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی سابق وزیر مملکت عابد شیر علی اور گلوکار عبرار الحق نے لاہور سے زمنی الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے شاہد خاکہ نباسی قائنے 124 سے الیکشن لڑیں گیا عابد شیر علی بھی امید با ریٹرننگ آفسر نے جانج پرتال کے لیے شاہد خاکہ نباسی کو تین ستمبر کو طلب کر لیا زمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری روز لیگی رہنما حافظ میاں نمان سیف الملوک خوکر اور رابعہ فاروقی کے نا 124 سے کاغذات جمع نا 131 سے میاں مرغوب عثمہ بقاری اور پی پی ایک سو چون سٹھ سے سہیل شاکر بٹ اور وحیل گلد نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے علیم قان کے اہلیہ کے رہ علیم نے بھی اسی حلقے سے کاغذات جمع کروا دیئے خاجہ ساد رفیق ایک مرتبہ پھر متحرک مقابلے کے لیے پہلا قدم بڑھا دیا N131 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے ریٹرنگ افسر نے کاغذات کی جانج پرتال کے لیے سابق وفاقی وزیر کو چار ستمبر کو طلب کر لیا اہلیہ خزالہ ساد کے کاغذات نامزدگی بھی جمع پی ٹی آئی کے ہمائیوں اختر بھی N131 میں کاغذات جمع کروا کر سامنے آگئے زمنی الیکشن میں فارم کو سہانے خواب دکھانے والے اور پچپن روپے میں ہیلیکاپٹر کی سیر کروانے والوں سے مقاملہ ہوگا آج بجلی نہیں صرف بل ہیں کیا یہ تبدیلی ہے؟ عابد چیر علی کی میڈیا سے گفتگو بولے N124 میں کاغذات جمع کروا ہے الیکشن لڑنے کے معاملے پر باقی ڈسپلن کا پابند ہو آپ تسمیہ نومان کہتے ہیں زمنی الیکشن میں پہلے سے زیادہ بھوٹ نہیں دے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس یاور علی کی پنجاب اسمبلی آمد قائم اکام سپیکر اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی کی صدارتی انتخابات کے انتظامات پر بریفنگ چیف جسٹس کا انتظامات پر اتمنان کا اظہار وزیر اعظم، عمران خان اور صدارتی امیدوار آر ایف الوی کا لاہور پہنچیں گے پنجاب کابینہ سے ملاقات ہوگی وزیر اعظم کا ہیلیکاپٹر میں آنا جانا کوئی ایشو نہیں پچاس لاکھ گھروں کا منصوبہ سو دنوں میں سامنے آ جائے گا وزیر ہاؤسنگ محمود رشید کی بیڈیا سے گفتگو زمان پارک میں رکاوٹے کھڑی کر کے سیکیورٹی سخت کر دی گئی پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس کل طلب کر لیا گیا تمام محکموں کے سربراہان وزیر اعلا پنجاب کو بریفنگ دیں گے بی آئی پی کلچر کا خاتمہ کہ پاچیاری سے متعلق پالیسی کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل عراقین ایساملی کو اب ترقیاتی فنڈس نہیں ملے گے وزیر بلدیات نے نئے بلدیاتی نظام کے لیے تھوز تجاویز مرتب کرنے کی ہدایت کر دی گراس روٹ لیول پر اختیارات کی منتقل ہی چاہتے ہیں عبدالعلیم خان، آلہ ستہ اجلاس میں سیکیٹری اور آلہ افزران کی سینئر سوائی وزیر کو بریفیں شہر کے ایک سو چوبیس یوٹلیٹی سٹورز کی ابتر صورتحال گھی دالیں چینی دستیاب ہے نہ کوئی دوسرا سامان پچاس میگا سٹورز کی حالت اور بھی تشویش نال حکومت کا یوٹلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ پانچ سو ملازمین کی نوکریاں داو پر لگ گئیں نولیک نے یوٹلیٹی سٹورز بند کرنے کے حکومتی پیسلے کے قیلاب قرارداد پنجاب اساملی میں جمع کروا گئی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار سے وزیر سہر ڈاکٹر یافن راشد کی ملاقات شہریوں کو سہر کی میاری سہولتوں کی فراہن پر گفتگور شعبہ سہر میں انقلابی اصلاحات لائیں گے عوان کو تبدیل نظر آئے گی سردار اسمان بزدار ملاوٹ مافیا سدھر جائے یا پھر پنجاب چھوڑتے وزیر خوراک سمی اللہ چوہدری نے انسانی صحت کے دشمنوں کو صاف صاف بتا دیا کہتے ہیں خود چھاپے ماروں گا ملاوٹ کرنے والوں کو ریائت نہیں ملے گی عوام اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے بہترین پالیسی بنانے کا اعلار پنجاب کا بجٹ اکٹوبر میں پیش کرنے کا فیصلہ ٹیکس آمدنی بڑھانے پر کام کریں گے بجٹ میں سروسے سیکٹر پر ٹیکس کا دارہ کار بڑھایا جائے گا وزیر خزانہ مقدوم حاشم بخت کی پنجاب ریوینی آتھارٹی کے پہلے دور کے موقع پر میڈیا سے دفتگو شبہ صحت میں بہترک اقدامات کے لیے تیزی سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی چیئرمن پی آئی بی ٹی عمر سیف سے ملاقات شبہ صحت میں مواصلاتی نظام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر توادلہ خیال مریضوں کے لیے جلد از جلد ہیلپ لائن جاری کرنے کی ہدایت کر دی کولینڈ میں گستقانہ خاتوں کی اشارت کے خلاف احتجات کا سلسلہ جاری اپکا پنجاب کا سیول سیکیٹیریٹ چوک میں مظاہرہ اسلامی جمعیت الباقی سیول لائنز کولیج سے استمبول چوک تک ریلی پی ایچے ملازمین کا بھی احتجاتی مظاہرہ حکومت سے سفارتی تعلقات خاتم کرنے کا مطالبہ پنجاب پولیس میں دوسری خاتون آفیسر ڈی پی اتائینار ایس ایس پی ماریا محمود کو ڈی پی او پاک پتن لگا دیا گیا ماریا محمود اس سے قبل ایس ایس پی انیسٹیگیشن کے عہدے پر تائینات تھی شہر میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے جلائن تظامیاں اور لاہور چیمبر کا مشترکہ اجلاس کمیشنر ڈی سی سمیت سادر چیمبر طاہر جوید ملک اور دیگر کے شرکر تجاوزات کا خاتمہ صفائے سترائی احتجاج کے لیے ناصر باک کو مقصود کیا جائے چیمبر کا مطالبہ تجاوزات کے خلاف پریک ڈاؤن جاری شہران کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے کمیشنر ویڈیو وائرل ماں بیٹی نے خوبصورت انداز میں گانے گنگن آئے